موسیقی کیا سمجھتے ہیں اس وقت اٹک کی کیا صورتحال ہے مام پر بھی کوئی نورانی طاقتیں ہیں جو خان صاحب کو بجا رہی ہیں اٹک جیل کی صورتحال ہے اس حبس حبس زدہ محول کے اندر اس وقت خان کو جتنی میکسمم تکلیف دی جا سکتی ہے وہ دی جا رہی ہے موسیقی درم فرش دیا ہوگا اور اس فرش کے اوپر ان کی مہر بنی انہوں نے چٹائی دے دی کمرہ وہ دیا ہے جس کے اندر واشروم اپن ہے اس کو برے حالات میں رکھا جا رہا ہے صرف ان کا مقصد یہ ہی ہے اس بندے کی اکڑ توڑی جائے اس کی اکڑ صرف حق اور سچ کی بات ہے وہ ایک ریونج کی شکل میں یہاں پہ آئے ہیں خان صاحب نے اپنے دور میں لیڈرز کو ایسی جیلو میں رکھا ہے یہ کڑبہ سچ ہے کہ جب خان کے دور اپنے اقتدار میں تھا اس وقت کے لیڈران تھے جب ان کو جیلو میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ بھی اس وقت اٹک کی کیا صورتحال ہے کیا وہاں پر کوئی نورانی طاقتیں جو ہیں اس وقت موجود ہیں کیا اٹک جیل کے آس پاس ازانوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں کوئی فرشتے وہاں پر موجود ہیں جو خان صاحب ہی حفاظت کر رہے ہیں کیا جیل کے اندر وہ خاص کھانے اور کھابے کے انتظام کیے جا رہے ہیں جیل کے اندر اس وقت خان صاحب امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں کب سوتے ہیں کب جاگتے ہیں کیا کھاتے ہیں اور کس طرح کیا کیا چیزیں اپنا وقت گزار رہے ہیں تمام جاننے کے لیے ہم رانہ آسف صاحب کے پاس موجود ہیں انتے جاننے کوشی کریں گے اس وقت امت مسلمہ کے جو لیڈر ہیں وہ کس حالت میں ہیں السلام علیکم سر سر کیا سمجھتے ہیں اس وقت اٹک کی کیا صورتحال ہے وہاں پر بھی کوئی نورانی طاقتیں ہیں جو خان صاحب کو بچا رہی ہیں جیتے وہ پچھلے دفعہ کہتے ہیں کہ وہ شیلنگ ہوتی ہے اور نورانی طاقتیں ہوا چلا کے واپس شیلنگ کا دور بھیج رہے ہیں تو وہاں پر بھی نورانی طاقتیں آ چکے ہیں یہ اٹک میں نورانی طاقتیں تو خدا نے بیجنی ہے جی لیکن اس وقت جو اٹک جیل کی صورتحال ہے اس حبس زدہ محول کے اندر حبس جیل کے اندر بھی ہے حبس جیل کے باہر بھی ہے باہر کی حبس آپ سب تک پہنچ جاتی ہے اندر کی حبس کچھ خاص لوگوں تک پہنچتی ہے اور وہ جو حبس ہے نا وہ ہم سب پہ یہاں ہے اس وقت خان کو جتنی میکسمنم تقلیف دی جا سکتی ہے وہ دی جا رہی ہے اس کو برے حالات میں رکھا جا رہا ہے صرف ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس بندے کی اکڑ توڑی جائے اور اس کی اکڑ صرف حق اور سچ کی بات ہے میرا خیال نہیں وہ نہیں ٹوٹنے والی اچھا صاحب کا وزیر اعظم ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو ایک کلاس جیل ملنی چاہیے تو ایک کلاس میں ظاہر ہے کچھ سہولیات ہوتی ہیں اس ہی نہیں تو چلو ائر کولر تو یہ کچھ ان کو سہولیات ملی ہوئی ہیں ابھی یا پنکی کی نیچے ہماری طرح سو رہے ہیں نہیں جی ابھی تو ان کی جو صورتحال ہے وہ ایک عام قیدی سے بھی بتر کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا کیونکہ وہ ایک عام قیدی نہیں ہے وہ ایک ریونج کی شکل میں یہاں پہ آئے ہیں ان سے انتقام لیا جا رہا ہے اور اس انتقام کی سیچویشن میں آپ جانے یہ بی سی کلاس اس کا فیلہ السوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ ان کو دیں گے اور نہ ہی انہوں نے دی ہے خان عمران خان ایک قیمتی بندہ ہے اور اگر وہ اس کو باہر نہ توڑ سکے تو یہ جو تکلیف دا محول ہے یہ گٹر زیادہ بیرک یہ برائی یہ بری جو پیشگوئیاں بھی چل رہی ہیں اس کے بارے میں یا اندر کی گندگی جو وہ اپنے باہر نکال رہے ہیں اور جیل کے اندر کی گندگی خان کے اوپر تھوم رہے ہیں یہ چیزیں اس کو کمزور نہیں کریں گی اچھا اچھا اس وقت کیا کھانے کی وہاں پر کیا سورت چلے کوئی کھابی شب اچھی چاہتا ہے عمران شورت کے کھلا رہے ہوں گے مکرے شکرے کہ دالیں شالیں آپ خان صاحب تاری ٹرائے کھانے وہ خان کو کھلائیں گے لمبے شوربے والی دال جس میں دال کام ہوگی اور پانی زیادہ ہوگی تو کوشش کریں گے خان اس پانی کے تیرتہ ہوا جا کے دال تک پہنچے اچھا وہ اس کو جلی ہوگی رو ٹیک لائیں گے جو اس وقت سیچویشن ہے اور اس کو پوری کوشش کریں گے کہ جتنا بھی منٹلی سائکلوجیکلی کر سکتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے توڑیں گے لیکن جو سپورٹسمن ہوتا ہے وہ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہوتا ہے اس کے اوپر یہ بھوک پیاس اثر ہی نہیں کرتی کیونکہ اس نے اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو بتایا گیا ہوتا ہے اور پھر وہ جو بندہ جس نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے جو حلال و حرام کی تمیز رکھتا ہے اس نے باہر جا کے بھی اپنے آپ کو فاکو میں بھی رکھا اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمیں اتنی ٹریننگ دے دیتا ہے کہ یہ بھوک پیاس انسان اندر سے کمزور نہ ہو مضبوط ہوتی یہ میٹر ہی نہیں کرتی ہیں جو یہ کھانے پینے کی اور جو ضروری چیزیں رہائش کے حوالے سے بات اچھا زمان پارک جیسے محل اگر میں کہوں اور لش بستر سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں اٹک جیل میں تو کیا کوئی بیڈ دیا ہے یا میڈرس دیا ہے یا کوئی چارپائی دی ہوئی ہے کس کے اوپر سو رہے ہیں خان صاحب جی ضرور انہوں نے دی انہوں نے فرش دیا ہوگا فرش پہ گرم فرش دیا ہوگا اور اس فرش کے اوپر ان کی مہربانی انہوں نے چٹائی دے دی اچھا اس چٹائی کے اوپر ان کی اور بھی مہربانی کی انہوں نے کے اوپر ایک چھوٹا سا کمبل دے دیا گندہ سا بچلو کھو دی اور کمرہ وہ دیا ہے جس کے اندر واشروم اوپن ہے جس جو دن کے وقت مکھیاں اور رات کے وقت مچھر اس کے کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں رکھوالی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لوگ سیاسی طور پر لوگوں کو توڑنے کے لیے کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا بھی جس حالت میں خان صاحب ہیں کہ ماضی میں بھی لیڈرز اس طرح کی جیلو میں رہی ہیں یا جیلو بات کرلیں خان صاحب نے اپنے دور میں لیڈرز کو ایسی جیلو میں رکھا ہے یہ میں ضرور آپ سے بات کروں گا کہ یہ کڑوا سچ ہے کہ جب خان کیا دور اپنے اقتدار میں تھا تو اس نے بھی جو اس وقت کے لیڈران تھے جب ان کو ان جیلو میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا ہی رویہ رکھا گیا تھا جو آج خان کے ساتھ ہو رہا ہے واقع فاتح عمل پھر مطلب کہیں گے ہم کسی حد تک کہ یہ وہی چیز ہے جو رپسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو آجھے چلیں اب خان صاحب نکلیں گے تو سنجدہت بن کے نکلیں گے دبلے پتلے سے کوئی شخص نکلیں گے پچانا بھی نہیں جائے کہ یہ کون ہے نئی تصویریں نئی پینافلکٹ بنا کریں دیکھو جی جتنا وہ منٹلی سٹرونگ آدمی ہے جتنا سائیکلوجیکلی سٹرونگ ہے جتنا ابھی تک اس نے اپنے آپ کو سٹرونگ ثابت کی ہے وہ سنجدہت کے ساتھ اس کی محاصلت نہیں کرتا لیکن ہی ویل بی بری سٹرونگ پرسن چلیں بیسٹ آف لکھ ٹو ہم اور تمام اس کے فالورت کو آپ کا بہت بہت شکریہ عزین آدھرین نے آپ اپنی رائے کومنٹ فیکشن میں دیجئے گا اور مجھے دیجئے جادت اللہ نے کتمام